اسلام علیکم آپ دیکھیں لرنڈ اور یوڈیوب جنرل آج ہم پیکسل ایب میں آئے گے لوگوں بنائیں گے پیکسل ایب اگر آپ کی موبائل میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ پیلے اسٹور سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے دروائز اس کا لنک آپ کو ڈسکیپ سے مل جائے گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پیکسل ایب کو ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے ظاہر ہوگا تو ہم نیو ٹویکس باکس کو یہاں سے ڈلک کرتے ہیں اور گٹس پر کلک کریں گے گٹس سیڈنگ پر کلک کریں گے ریفرپ سیڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ایٹین بائی ایٹین کی گٹ بنائیں گے گٹس کی گٹس بنائن کے بعد گٹس کلک کا ہم ملک کردیں گے گٹس پر کلک کردیں گے اور گٹس کو ہم لا destination اس کے آکان پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم سیون بائی ڈی Fans کا جوا ہے ایک شیپ ایٹ کریں گے تو گٹس کردیا ہے جنگ Anyone کھون کہ جنگ کر ریپس from پر کلے کرنا ہے اور اب ہم نے 5 x 5 کا جو ہے ایک شیپ لے لیا ہے اس کا ریڈیس ہم نے 100% کر دینا ہے اس کا کلر وائٹی رنے دینا ہے پھر ہم نے یہاں پر پلس کے آئکان پر کلے کرنا ہے شیپ پر ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک ون کالوم کا جو ہے وہ شیپ ایڈ کرنا ہے ہے اور ون بائس سیون کا ہم نے یہ کالم ایڈ کر دیا تھوڑا سیون سے ہم نے زیادہ رکھنا ہے اور نیچے سکرال کر کے آنا ہے اس کا کلر ہم نے یہاں سے بلیک سیلک کرنا ہے ریڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سینٹرال اپشن میں آنا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر جھراب ابھی اسی کے ایک کاپی بنانی ہے اور ایڈٹ پر آنا ہے اور اس کا کلر ہم نے یہاں سے وائٹ سیلک کرنا ہے تو اس کا کلر ہم یہاں ڈکے آپ پر وائٹ سیکر لاتے ہیں اور رائٹ پر کلک کر کے ایک 제일 کریں گے اور اسے ہم بلیک کورا روالی پٹی کے بھگل میں رتھیں گے بلکل ساتھ صحیح طریقے سے جیس کرکے رکھیں گے اور جناب ہم نے یہاں پر اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ایک بلیک کورا روالی اور کاپی بنانی ہے تو ہم نے یہ بھگر بنا لیا تو اور اب ہم اسے وائٹ کورا روالی پٹی کے ساتھ میں جو ہے وہ بھگل میں رکھیں گے اس طریقے اسے سیٹنگ میں رکھنے کے بعد جناب ہم نے اس کو جو ہے ٹو بیک کر دینا ہے تاکہ یہ وائٹ کی بھی سی چلے جائے لیئر پر لکر کرنا ہے مرز والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور تمام ایلیمنٹس کو ہم نے چیک مرک کرنا ہے مرز والے اپشن پر کلک کر کے اوکی کر دینا ہے پھر یہاں پر نیچے اس گرول کر گیانا ہے ریج گلر پر کلک کرنا ہے ریج گلر کو انیبل کرنا ہے اور ٹولرنس بڑھا دینی ہے اور رائٹ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کر دینا ہے اور اب ہم نے یہاں پر جناب اس کو تھوڑا سا ہم نے یہاں پر اس طریقے سے روٹیٹ کرنا ہے اور اس کی روٹیٹ پوزیشن میں آپ کو بتایت دیتا ہوں بلکہ دکھائی بھی دیتا ہوں تو ہم نیچے سکرول کر گئیں گے تو یہ روٹی پوزیشن آر چکے یہ 35 ہے لیکن مائنس میں ہے رائٹ پر کلک کر کے ایکزٹ کر دیں گے اب یہاں پر پلس کے آئیکان پر ہم دوبارہ کلک کریں گے تو اب ہم نے یہاں پر پلس کے آئیکان پر دوبارہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے پلس کے آئیکان پر کلک کرنے کے بعد ہم نے شیپس پر کلک کیا اور یہاں پر ایک ہم نے شیپ یہاں پر ایٹ کرنا ہے اس لئے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اس طریقے سے ہم نے شیپ ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم نے رائٹ پر کلک کر دیا لیئر پر کلک کیا اب ان دونوں کو آپس میں مرچ کرنا ہے رولنس بڑھا دینی ہے right پر کلک کر کے exit کردائیں erase color کے اوپر آپ کو eraser کا option ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو نیچے ایک پار تھوڑا سا رہ چکا ہے ہم نے اس کو یہاں سے erase کر دینا ہے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو erase کر دیا یہاں پر بالکل کلیر کر دیا right پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے جو ہے وہ پھر exit کرنا ہے تو یہ right پر کلک کر دیا اور یہاں سے ہم نے exit کر دیا ڈوڈا صرف گل dat کچھ اس طرح کا شیف ہمارا بن جائے گا اب یہاں پر آپ اوپر ایک کاپی کا کرنا ہے اور جانو پر اب ہم نے کچھ اس طریقی سےugalی سیکٹنگ میں رکھنا ہے تا کمی پیشن آراہ ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہمیں میں نے اس کو ہمیں عمود FROM اس طریقی سے ح Religion اور یہاں پر جناب اب ہم نے اس کی روٹڈ پوزیشن میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں دیکھیں یہ بالکل زیرو ہے یعنی کہ اس کی زیرو ہوگی اس کی مائنس 35 ہوگی ریڈ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے اور اب جناب ہم نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور ان دونوں ایلیمنٹس پاپس میں مرج کرنا ہے دونوں کچھ ایک مار کر کے مرجوال اپسن پر کلک کرنا ہے اور رو کے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جناب یہ ہمارا ایلیمنٹ بن چکا ہے اب ہم نے اس کی ایک کابی بنانی ہے یہ جو بھی ہیں تمام میں نے ایک کابیاں اسی طریقے سے بنائی تھی تو اس کی کابی بنانے کے بعد ہم نے ریلیٹر پوزیشن پر رکھا اور اس کو ٹپ بیک کر دیا اور تھوڑا سا ہم نے اس کو ایزت 3D شیپ بنانا ہے تو اس کا کلر ہم نے یہاں سے چینج کرنا ہے تو اس کا کلر میں تھوڑا سا یہ اس طریقے سے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر کلک کرنا ہے اور ریڈ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے تھوڑا سا نیچے سکرول یہ دیکھیں ابھی میں نے اپنا تھیری ڈی شیپ بنایا ہے کیونکہ پیسلیف کا تھیری ڈی شیپ جو ہے وہ فٹ رہا ہے تو وہ ہمارا جو ہے کام صحیح نہیں رہا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر اپنا تھیری ڈی شیپ بنایا ہے تو اب یہاں پر ہم نیچے سکرول کر کے آئیں گے تو یہاں پر سٹوک کو آپسن ملے گا اس کو اینیبل کرنا ہے سٹوک ہے آپ شروعوں کو اینیبل کرنے کے بعد ہم نے اس کے ویڈ جو ہے وہ تقریباً فور یا فائی رکھنی ہے یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے میں نے اس کی ویڈ جو ہے وہ کم کرنی ہے یہاں پر ہم اس کی ویڈ جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں اور یہاں پر فور رکھ لیتے ہیں اور ریٹ پھر کلک کر کے ہمیں یہاں سے ایکسٹ کرنا ہے یاد رکھئے کہ میں نے چار پانچ کابیاں اس کی بنائی تھیری ڈی شیپ بنانے کے لیے تو ہم نے ان تمام کابیوں کو جو ہے وہ آپس میں مرز کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین چار کابیاں بنائی ہوئی ہیں تو اسی طرح کے جو آپ کابی بنا گئے اس کو پیسے رکھ سکتے ہیں اور تھری ڈی شیپ اپنا بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا یہاں پر ایلیمنٹ تیار ہمارا لوگو ہو چکا ہے تیار اب صرف اور صرف بیکگراؤنڈ کے بارے آتی ہے تو بیکگراؤنڈ پر آ چکے ہیں کلر پر انیبل کریں گے کلر پر آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کے لیے ایک ہی کلر ہوئے جو ہے بلو کلر ہم یہاں سے اس کے لیے سیلیک کر رہیں گے آپ کوئی سا بھی کلر سیلیک کر سکتے ہیں آپ اپنی مرزی امبال گئے ہیں تو ہم جار رائٹ پر کلک کر کے یہاں سے کسر کرتے ہیں سیف والے اپشن بڑھاتے ہیں سیف ایز ایمیج پر کلک کرتے ہیں اور ڈیفالٹ پر کلک کرنے بعد ہلٹرابل کلک کریں گے اور سیف ٹو گیلری کریں گے اور یہ ہمارا لوگو بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہی کہ آپ کو آج کا لوگو پسند آئے گا